الہرم ایک ملین مربع میٹر جگہ جس میں دو ملین افراد نماز ادا کر سکتے ہیں جس جگہ سالانہ بیس ملین افراد زیارت کے لیے آتے ہیں اس کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے چوبیس گھنٹے کھولے ہیں ناظرین میں آپ کو حرم سے خوش آمدید کہتا ہوں کعبہ شریف ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا مفسرین کہتے ہیں کہ طہارت سے مراد صرف مانوی طہارت نہیں بلکہ مادی طہارت بھی مراد ہے لہٰذا ہم حرم کی صفائی سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ایسی جگہ کو آپ کیسے صاف کر پائیں گے جہاں چوبیس گھنٹے کئی ملین افراد کا رش لگا رہتا ہو دنیا میں رش والی جگہوں کو اس وقت صاف کیا جاتا ہے جب وہ خالی ہو جبکہ کعبہ تو لمحہ بھر کے لیے بھی خالی نہیں ہوتا الحمدللہ صفائی کرنے والے افراد کے ساتھ مل کر حرم کی صفائی کرنے کا مجھے عزاز ملا یہاں سے شروع کریں ابھی ہم صفائی کا آغاز کرتے ہیں ماشاءاللہ چلو سب مل کر جلدی کرو جلدی اگر ہم صفائی کی تفصیل میں جائیں تو ہر کام بڑے اچھے انداز اور بڑی باریکی اور خاص طریقے سے کیا جاتا ہے چلو تیزی سے جلدی کرو جلدی دیکھا کیسا بہترین طریقہ ہے ذرا الگ الگ رہنا تھوڑا سا کام کر کے میں تو تھک چکا ہوں بڑی مشکت کا کام ہے کیونکہ انتہائی کم وقت میں زیادہ کام کرنا ہوتا ہے وائپر چلانے والوں کے ساتھ مشینیں بھی کام کر رہی ہیں بھائی آپ کی بڑی پریکٹس ہے اس لیے آپ تھکے ہی نہیں جبکہ میں تو تھک چکا ہوں لو جے کام مکمل ہوا جزاکم اللہ خیر آپ نے بڑا اچھا کام کیا آپ نے بھی بہت اچھا کام کیا بہت چک لیا دیکھا ہم نے مطاف صاف کر دیا ہے حالانکہ ہزاروں لوگ تواف کر رہے ہیں اور سلامتی سے کام مکمل کر لیا حرم کا سارا سہن آدھے گھنٹے میں صاف کر لیا جاتا ہے اور دن رات میں چار مرتبہ ایسے ہی بڑے احتمام سے صفائی کی جاتی ہے دھلائی والے پانی میں خوشبو اور ارکے گلاب ڈالا جاتا ہے اسی طرح پانی میں ایسے کیمیکل بھی ڈالے جاتے ہیں جو کہ جلد یا آنکھوں کو نقصان دے نہ ہو صفائی کے بعد زمین سے گلاب کی خوشبو آتی ہے حرم کا ہر کونہ ساف کیا جاتا ہے سفائی کے لیے اٹھارہ سو افراد کام کرتے ہیں سہن کی سفائی کے لیے چالیس آٹومیٹک مشینیں ساٹھ تیگر برکی آلات ہیں حرم کے اندر اور باہر دو ہزار کوردان ہیں فرش دروازے تیواریں منار چتے ہر جگہ کی سفائی کی جاتی ہے ایک بڑی اہم جگہ بھی صاف کی جاتی ہے اور وہ ہے حرم کے کالین جدید توسی سمیت حرم میں چالیس ہزار کالین بچھتے ہیں اگر ان کو آپس میں ملا کے بچھایا جائے تو مکہ سے جدہ تک اناسی کلومیٹر کی مسافت سے بڑھ جائیں ان کو کیسے صاف کیا جاتا ہے گردو غبار داغ دھبے صاف کرنے کا مرحلہ دیکھا کالین ایسے جارے جاتے ہیں یہ دھونے کا مرحلہ ہے پہلے پانی پھر سابون سے کالین دھوئے جاتے ہیں آخر میں پھر پانی سے دھوئے جاتے ہیں یعنی کالین کو خوشک کیا جاتا ہے یہ مشین صرف کالین خوشک کرتی ہے آخری کترہ بھی خوشک ہو جاتا ہے مکمل خوشک ہو گیا یہ ایک مرتبہ خوشک ہو چکا ہے ذرا کھولیے اسے یہ بٹن سے کھلتا ہے پانچوہ مرحلہ یہ ہے کہ کالین کو کھلی ہوا میں پھیلائے جاتا ہے تاکہ مکمل خوشک ہو جائے پھر سٹور کر دیا جاتا ہے سٹور کرنے سے پہلے ایک مرتبہ یہ صاف کیا جاتا ہے تاکہ کوئی کمی نہ رہ جائے سٹورج کا مرحلہ اس میں پندرہ ہزار کالین سٹور ہو سکتے ہیں پلاسٹک میں پیک یہ کالین ضرورت کے تحت حرم میں بچھائے جاتے ہیں کالینوں کی دھولائی کے بعد خوشک ہو چھڑکاؤ کا مرحلہ آتا ہے تمام کالینوں پر ارکے گلاب چھڑکا جاتا ہے یہ روزانہ کی بنیاد پر کیا جاتا ہے خوشو اور خوشبو کا بڑا گہرہ تعلق ہے یعنی جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو خوشبو سے روحانی کیفیت اور بڑھ جاتی ہے اگر آپ کسی مسجد میں نماز پڑھیں اور کالینوں سے بو آ رہی ہو تو آپ سجدہ لمبا کریں گے نہیں یہ صفائی اور خوشبو اسی لیے ہے کہ ظاہر خوشو سے اپنے مقصد میں لگ جائے یہاں تک کہ فضاء بھی بخور سے مہکائی جاتی ہے غلافے کعبوں کو اتر لگایا جاتا ہے حضر ایسوت کو موتر کیا جاتا ہے ہر جگہ خوشبویں پھیلائی جاتی ہیں حرم کی سہولیات میں سے ایک سہولت واش رومز ہیں جسے لاکھوں لوگ استعمال کرتے ہیں توسیر سمیت حرم کے گرد تیرہ ہزار واش رومز ہیں ان کو روزانہ چار مرتبہ دھویا جاتا ہے تمام واش رومز تیہ خانے میں ہیں ہر جگہ پنکھے، رہنمائی بورڈ، مچھر مار مشینیں موجود ہیں یہ آلہ ہے جو فائدہ مند بیکٹیریا پیدا کرتا ہے اس سے بھو کا سبب بننے والا بیکٹیریا ختم ہو جاتا ہے زمزم مدد تو پرانا کواں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کئی ملین لوگوں کو یہ پانی کیسے مہیا کیا جاتا ہے حرم میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں باسانی زمزم دستیاب نہ ہو پورے حرم میں پچیس ہزار کولر ہیں یہ کولر روزانہ صاف کیے اور بھرے جاتے ہیں یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے ممکن ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا پانی پلانے والا نظام ہو روزانہ بیشمار لوگ پانی پیتے ہیں ہر روز پانی کا میار چیک کرنے کے لیے سو سیمپل بھر کے جدید آلہ سے لیس لیبورٹری میں بھیجے جاتے ہیں تاکہ پتہ لگایا جا سکے کوئی خرابی تو نہیں تواف کرنے والوں کی خدمت میں بھی زمزم پیش کیا جاتا ہے میں نے خود اس میں حصہ لیا اس کے لیے خاص ورکر ہیں دیکھا ایسے بیک پہن کر پانی پلائے جاتا ہے خوش آمدید آپ کا نام جمیر اللہ تیری زندگی خوبصورت کر دے بابرکت پانی ہے خوش آمدید بابرکت پانی ہے خوش آمدید ماشاءاللہ اور چاہیے یا بس دعا کریں اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں بابرکت پانی ہے دعا کریں دعا کیا نام ہے پاکستانی بنگلہ دیشی بنگلہ دیش ماشاءاللہ تعداد کے لحاظ سے چوتھا بڑا اسلامی ملک ہے جہاں پندرہ کروڑ مسلمان ہیں سلام علیکم کیف الحال اللہ حمدللہ آسی لاہور 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 ماشاءاللہ تحییات یہ حرم کی خوبصورتی ہے کہ ہر ملک کے لوگ ہیں یہاں زمزم کا کنوہ ہے مقام ابراہیم اور حجر اشوت کے درمیان کعبہ سے اکیس میٹر دور ہے اس کی گہرائی تیس میٹر ایک چشمہ صفہ مروہ سے پھوٹتا ہے اور ایک چشمہ کعبہ سے ظاہرین کی ضرورت کے لیے زمزم کنوے سے چار کلومیٹر زیر زمین شابدلہ کمپلیکس تک پہنچایا جاتا ہے یہ کمپلیکس ٹوٹل آٹومیٹک ہے آئیے اسے دیکھتے ہیں پہلا مرحلہ پلاسٹک کے یہ بوتل تیار کی جاتی ہے اس چھوٹی بوتل سے یہ گیلن تیار کی گئی کچھ دس لیٹر اور کچھ پانچ لیٹر ہیں ہر سیکنڈ میں ایک گیلن تیار ہوتی ہے یہاں سٹیکر لگائی جاتے ہیں سب کام آٹومیٹک ہو رہا ہے یہاں گیلن کو دھویا جاتا ہے یہاں پانی بھرنے کے بعد سیل کیا جاتا ہے گیلنوں کو پلاسٹک کور سے ڈھام کر یہاں سٹور کیا جاتا ہے اس میں کتنے گیلن سٹور کیا جاتے ہیں ایک لاکھ پانچ لاکھ ایک میلین یہاں سترہ لاکھ گیلن سٹور کیا جاتے ہیں دس لیٹر والے طریقہ حصول زمزم اس سے پہلے ایسا کوئی نظام نہیں تھا فیکٹری بننے سے پہلے لوگ حجاج کو مہنگے داموں زمزم سے بھرے گیلن فروخت کرتے تھے یقین نہ ہوتا کہ اس میں زمزم کا پانی ہے یا کوئی اور یہ سارا نظام اس لیے بنایا تاکہ حجاج آسانی سے اصل زمزم حاصل کرسکے اسی پر بس نہیں بلکہ اس کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے حقیقت یہ ہے کہ بیشتر معلومات ایسی ہیں کہ اس سے پہلے میں بھی نہیں جانتا تھا حرم میں ایک اور سہولت بھی ہے وہ ہے قرآن کلاس دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر پس استاد سے ہر قرآن میں قرآن پڑھ سکتے ہیں یہ سہولت چوبیس گھنٹے دستیاب ہے یہاں کے تمام اساتصہ قرآن اشرہ میں پڑھا سکتے ہیں یعنی قرآن حفظ ورش حمزہ وغیرہ ایک سو اسی ممالک کے لوگ اس سے استفادہ کر رہی ہیں تین سال میں پانچ لاکھ سے زیادہ لوگ ریجسٹر ہوئے دیکھو عبد الرحمن پڑھ رہا ہے سویڈن میں اپنے گھر میں بیٹھ کے یہ ہے قرآن کلاس یہ چھوٹا کام نہیں عرب دنیا میں تو ہر جگہ امام مسجد مدرس قرآن پڑھانے کے لیے مل جاتا ہے لیکن دنیا میں ایسی جگہیں ہیں جہاں قرآن پڑھانے والا نہیں تو حرم کے استاد سے پڑھ سکتے ہیں ہم نے ایک نئے انداز سے کام کیا مختلف حجاج سے پوچھا کہ آپ غلاف کعبہ بنتا دیکھنا چاہتے ہیں کیا آپ غلاف کعبہ بنتا دیکھنا چاہتے ہیں کیا خیال ہے کاش ایسا ہو جائے السلام علیکم کیا حال ہے الحمدللہ ٹھیک ہو بلکل مجھے خوشی ہوئی یہ کس کے لیے ہے اللہ کے لیے کسی کو دے دوگے نہیں بلکہ ویلچیر کے دفتر جمع کروا ہوں اچھا ایک دوست میں پیسے دیئے تھے یعنی آپ دوست کی طرف سے خرید کر حرم میں رکھ رہے ہیں الحمدللہ تاکہ خرید کر حرم میں دے دیں بہت اچھا اللہ برکت دے آمین آئندہ سال کے لیے غلاف کعبہ بنتا دیکھنا چاہتے ہیں کون نہیں چاہتا غلاف کعبہ کی شابدالعزیز فیکٹری یہاں پورا سال غلاف کعبہ تیار کیا جاتا ہے موسیقی